سکونے دل پرانی بستیوں میں چھوڑ آئے ہیں سکونے دل سمندر پار آ کر ڈھوننے والے عرفان مرتضیٰ کی کتاب پرانے گھر کے موسم عرفان مرتضیٰ امریکہ میں مقیم ہے عرفان مرتضیٰ صاحب کی تصویر عرفان مرتضیٰ کو ہجرتوں کا شاعر کہا جاتا ہے ہجرتوں کی دکھ بڑے گہرے ہوتے ہیں عرفان مرتضیٰ اپنے پرانے گھر کے موسم پرانا آنگن وہ شہر اپنا بچپن اور وہ سب باتیں بچپن کی اپنے پرانے گھر کے سب موسموں نے یاد ہیں اور انہوں نے پرانے گھر کے موسم میں ہمارے ساتھ اپنی یادوں کو شیرت کیا ہے کفص میں آگ لگے گی کہ آشیانے میں ہمارا گھر ہی جلے گا ہر ایک زمانے میں جمن سے گزرا تو ہر پھول سر نگون دیکھا نہ جانے دیر ہے کتنی بہار آنے میں بنا لیا تھا مکان چند روز میں لیکن مجھے زمانہ لگا اس کو گھر بنانے میں اگرچہ یاد بھی رکھوں گا تم کو میں لیکن برس لگیں گے مگر کتنے بھول جانے میں ہر ایک دوست سے ملتا ہوں اس طرح عرفان کہ فرق رکتا نہیں ہوں نہ یہ زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب میں دزلیں بھی لکھی ہیں اور کچھ نظمیں لکھی ہیں لیکن دونوں اصناف سخن سے انصاف کیا ہے انہوں نے ان کے بارے میں محسن احسان صاحب خواجہ خالد خواجہ این میم اور عصب اللہ حسینی نے آپ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے انہوں نے ایک نیا مقدر پرانے گھر کا موسم پرانے گھر کا موسم کے نام سے ایک نظم بھی لکھی ہے پیش کرتی ہوں ہم یہاں پردیس میں آ کر ہم اپنے دیس کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں کبھی ہم خود بھولاتے ہیں انہی یادوں میں باتوں میں پرانے گھر میں پرانا گھر بھی ہے اب میرا پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں کبھی بارش جو ہوتی تھی تو اپنی ٹین کی چھت پر کئی سرطال بچتے تھے بڑے کمرے کے بیچوں بیچ ہم بردن پر رکھتے تھے کہ ان سراغوں سے جن سے صبح سورج چمکتا تھا کبھی بارش جو ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی پکاتی تھی مزہ بارش کا ہم کو جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک یاد آتا ہے یہ طویل نظم ہے اس کا کچھ حصہ میں نے سنایا عرفان مرتضیٰ کی پرانے گھر کے موسم کے بعد دیکھے کتابِ شائعہ میں مغربیری لائبری میں ان کی یہ کتاب موجود ہے تیرے خیال سے جب میں لپٹ کے رویا تھا نہ جانے کتنے ہی حصوں میں بٹ کے رویا تھا ہے خون خون ہر ایک سندھ میرے اندر بھی یہ لگ رہا ہے میرا دل بھی کٹ کے رویا تھا یہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو سوچوں فرصت میں سو جتنے کام تھے ان سے نمٹ کے رویا تھا قدم قدم سے ملا کر نہ چل سکا لیکن میں اس کی راہ گزر سے لپٹ کے رویا تھا یہ لگ رہا ہے اب ایک بوجھ ہٹ گیا دل سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لگ رہا ہے اب ایک بوجھ ہٹ گیا دل سے گزشتہ رات میں عرفان ڈٹ کے رویا تھا عرفان مرتضاء کی شائری عرفان مرتضاء کی پہلی کتاب قرآنِ گھر کے موسم یہ امریکہ میں مقیم ہے اور اپنی گھر کی گھرانگن کو پرانے گھر کو یاد کرتے ہیں وہاں رہ کے اگر ایک شیر جو کتاب تصویر کے ساتھ لکھا ہے اگر جانا ہو قدموں کے نشان بھی ساتھ لے جانا تمہارے بعد میں تقتار ہوں گا رہ گزر کب تک آج میں نے پاک کی پرانے گھر کے موسم ارفان مرتضاء شائر سبیح سوا اردو منزل ڈاٹ کام دوسیقی 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 خانDad